بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح کی اجازت سے اور موقع اللہ پاک نے دیا پھر سے آپ سے روبرو ہونے کے لیے آپ دیکھی رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور جو سیچویشن آپ کے سامنے چل رہی ہے میرا خیال ہے خاصی سکیلی ہے یہ جو ہفتہ ہم نے آپ کے لیے ترقیب دیا ہے فیفت آف سپٹیمبر سے شروع ہو کے الیونت آف سپٹیمبر پہ میں اسے انڈ کرنے جا رہی ہوں اس میں بھی بہت زیادہ تفصیل آتا ہے اکثر آپ لوگ مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ میں تفصیل سے نہیں دیتی ہوں جب تفصیل نہیں ہوتی ذائچے میں تو نہیں دی جاتی ہے اور جب ہوتی ہے تو پھر اس کو مکمل ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے جیسے آج ایک مزدار فونک لائن تھی جن کے ذائچے کی ایک ہی پنچ لائن تھی کیونکہ یاد رکھئے یہ جو ہورسکوپ ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں یہ جنرلائز ہورسکوپ ہوتے ہیں جب ہم انڈیویجول ریڈنگ کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے وہ آپ کی اگزیکٹ تاریخ پیدائش میرے پاس ہونی چاہیے اندازن وقت پیدائش ہونا چاہیے پھر میں اس پہ ہونوگ کرتی ہوں تو ان خاتون کو ایک ہی پنچ لائن تھی کہ آپ نے اپنا توقع سٹرونگ کرنا ہے جو چیز قسمت میں نہیں ہے اس نے نہیں ملنا اس میں آسانی نہیں ہے تو اس چیز پہ گٹنے ٹیک دینے ہیں تو خود ہی دیکھے گا کہ جینے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا یقین کریں اس کے علاوہ کچھ اور سمجھانے کے لیے میرے پاس تھا ہی نہیں تو اس بہت ڈیٹیلڈ ہورسکوپ ہے پچھلا بھی آپ لوگوں نے بتایا کہ ہم سنتے سنتے تھک گئے تو جو بولتے ہوئے میرا کیا شروع ہوگا یہ آپ لوگ امیجن کر سکتے ہو اور دوسرا نئے جوائن کرنے والوں کو ہمارا دونوں ہاتھوں سے سلام درخواست بھی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اسے شیئر بھی کیجئے اپنی ہیلڈی کرٹیسزم آپ کا سر آنکھوں پہ ہے آپ کیا سننا چاہتے ہیں آپ کیا ہمیں ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو سننے کے لیے سو فیصد تیار ہیں نئے جوائن کرنے والوں کو صرف ایک بات بتانا چاہوں گی اللہ تعالی نے بہت ہی محدود علم سے مجھے نواز ہے غیب کا علم با خدا میرے پاس نہیں ہے علم کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ اپنی جو پیش گوئی ہے آپ کے پاس اس کی لوجک ہے دلیل ہے تو وہ علم ہے کیونکہ الہام ہونا وہی ہونا یہ پیغمبروں کی صفات میں سے ہیں یہ ہم گنے گاروں کو تو اٹلیس مجھے تو نہیں ہوتے نہ میں یہ کلیم کر سکتی ہوں چار بہت ہی محدود سے نالجز اللہ تعالی نے دیئے اسٹرولوجی نیمرولوجی پامیسٹری اور کارڈز ٹیرو کارڈز نہیں ہیں یہ کرانی علم ہے جس سے میں آپ لوگوں کو جواب ملتے ہیں تو پھر آپ اسے ایکسپیرینس کرتے ہیں اب میرے سے اپوائنٹمنٹ کیسے لی جائے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے جو ٹیلی فون کے کلائنٹس ہوتے ہیں میں دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے معافی مانگ رہی ہوتی ہوں کہ سیون ایٹ ڈیز ویٹ ٹائم آ ہی جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے اور جو ہے یہ نمبر جو سکرین کے اوپر ہے اس نمبر سے ایک بھی ڈیجٹ دائیں پائیں مت کیجئے گا ورنہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان نمبر دو کاموں میں ہم نمبر ون ہیں اور جو ہے بڑے بڑے مانسٹس دھوکہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں اس نمبر کے علاوہ میں کسی اور جگہ آپ کی ریڈنگ کے لیے اویلیبل نہیں ہوں مجھ سے ملنا ہے مجھ سے ٹیلی فونک سیشن بنانا ہے یہ فون آپ کی مدد کرے گا آپ اس پہ جواب نہیں بھی آتا آپ پھر بھیجئے آپ کے پاس ڈیٹیلڈ آ جائے گی وزٹنگ اور میٹنگ دونوں کی فیصلہ آپ نے کرنا ہے لیکن اس نمبر پہ آپ کی معلومات بھی سیف ہیں اس نمبر سے دی گئی ڈیٹیلڈ میں بھی وہ میری ہی طرف سے ہوگا یہ آپ کو مجھ تک ہی پہنچ جائے گا اس نمبر کے علاوہ میں کوئی ڈسکلیمر دینے کو تیار ہوں ہمارا ادارہ ذمہ دار نہیں ہے اگر کوئی آپ کو مامو بناتا ہے تو یہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کے ڈسکلیمر دے رہی ہوں اس کا ایک بھی ڈیجٹ آپ نے دائیں سے بائیں نہیں کرنا تو آپ میرے تک ہی پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور میرا شاید اب تک آپ کو ایک پتہ چل چکا ہے نہ میں اپنے کام میں چھوٹ بولتی ہوں نہ میں اپنے کام میں چیٹنگ کرتی ہوں اور میرا رب تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کا راستہ دکھائے جن کے پاس یہ علم ہے اور وہ لوگوں کو چیٹ کر رہے ہیں یہاں میں کہنا چاہوں گی بہت میں نے لوگوں سے نام سنا ہے آج کل اُبھرتا ہوا نام وہ ایک دم سے اُبھر آئے اسٹرولوجی کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک خاتون میرے پاس آتی ہیں اور ان کو وہ شخص کہتا ہے کہ تیس ہزار پر منت میں لوں گا اگلے جون جولائے تک آپ کے جو غیبی چیزیں آپ کو چمٹی ہی اتر جائیں گی پتہ کیوں کیونکہ اگلے جون جولائے میں وہ ستارے نے سیدھے ہو جانا تھا خدا کے لیے نہ اپنا ایمان کمزور کیجئے ان لوگوں کے پیچھے لگ کے نہ ایمان سے خارج ہوئے یہ کریڈٹ میں بھی لے سکتی ہوں جھوٹ بول کے لیکن نہیں میں صرف اپنی فیس سے سروکار ہوتا ہے وہ بھی کیونکہ میرا بریڈ انڈ بٹر ہے میرا سروائیول ہے تو مجھے لینی ہی لینی ہے آپ لوگوں سے اس کے علاوہ نہ میں سٹون پروائیڈ کرتی ہوں حالانکہ میں سٹون سے ٹریٹمنٹ کرتی ہوں یہ جو سٹون میں نے خود بھی پہنے ہوئے ہیں ان سے میں ٹریٹمنٹ کرتی ہوں لیکن میں پروائیڈ نہیں کرتی آج میرا مونولوگ بھی لمبا ہو گیا کیونکہ جو ہے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ جولائے تک تیس ہزار پر منت وہ انسان لیتا کہ جن چمڑے میں اتر جائیں گے آپ کے آسے بھئی اتر جائے گا کیونکہ اس وقت اس خاتون کا ستارہ ٹھیک ہو جانا تھا اور کریڈٹ وہ انسان لے جاتا کہ میں نے بہت محنت کی ہے چھ سات مہینے تب جا کے تم ٹھیک ہوئی ہو میں اس لیے آپ لوگوں کو یہ نشانیاں بتاتی ہوں تاکہ شاید کسی ایک کا بھی اگر بھلا ہو گیا تو وہ مجھے دعا دے گا دوسرا بہت ساری لوگ آپ کو بے وکوف بناتے ہیں سٹون کے اوپر جو ہے کہ اتنے کیرٹ کا لے لیں نام کے حساب سے اتنے کیرٹ کا لکھا ہے نکلا ہے وہ لے لیں یہ بھی دھوکہ ہے ریکمینڈڈ سٹون آپ کو کوئی ریکمینڈ کہہ رہا ہے آپ کو کہیں سے لینا پڑھ رہا ہے یاد رکھئے تین کیرٹ سے کم ویٹ نہ ہو چاہے تھری پوائنٹ فیفٹین کیرٹ ہو جائے چلے گا تین سے کم نہیں ہونا چاہیے اس کو تو یہ تھا جی تھوڑا سا آج کا مونو لوگ اب ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں ستاروں کی طرف ایک ستارے نے جو جگہ بدلی ہے کہاں پہ کس کو کیا بلیسنگ دے گا اس ہفتے بدلے گا چھ سپٹیمبر کو کہاں کسی کو کیا بلیسنگ دے گا اپنا بھی سنیے اپنے پیاروں کا بھی سنیے ان سے شیئر بھی کیجئے میرا بھی مورال بڑھائیے میرے سبسکرائبرز بھی بڑھائیے آپ ہی لوگ ہماری لائف لائن ہے آپ ہی ہماری سٹرینٹ ہیں تو ملتے ہیں بریک کے بعد بارہ ستاروں کے ساتھ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم زون بی اور سامیہ خان لاؤنچ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد اور یہ والا ہوم ورگ جو ہم نے آپ کے لئے بنایا ہے اس کا بگننگ کی ہے ففت آف سپٹیمبر سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور ہم اسے ختم کر رہے ہیں الیونت آف سپٹیمبر پہ تو ڈیٹس پہلے آپ نوٹ کر لیں پھر جو بڑی ڈیٹیلز ہیں اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں تو آپ کو لاسٹ جب کلوزنگ کی تھی لیوز تو میں نے کہا تھا کہ تھرڈ فورت اور ففت سپٹیمبر جو ہے آپ کے لف ہاؤس میں بھی اچھی ہے اور آپ کے بچوں والے ہاؤس میں بھی یہ ڈیٹس جو ہیں وہ اچھی ہیں بچوں کی طرف سے کوئی اتمنان بخش خبریں آپ کو تھوڑا سا آپ کا مورال ہائے کر کے جا سکتی ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں سکس اور سیونت سپٹیمبر تھوڑا سا لیوز آپ لتھارجک فیل کر سکتے ہیں تھوڑا سلو ہو سکتے ہیں ورک لوڈ آپ کو تھوڑا ڈسٹرب کر کے جا سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے وہ تو ان دنوں میں جا کے پتا چلے گا کہ ان دنوں کی نیت سے آپ نے اپنا جو بھی حسب توفیق صدقہ ہے خیرات ہے وہ آپ کر دیجئے گا تو اللہ پاک بلائیں ویسی ہی ٹال دیتے ہیں یہ اس یقین کے ساتھ کیجئے گا کیونکہ دعا سے تقدیر ودلتی ہے اور صدقے سے بلا ٹلتی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ایٹھ اور نائن سپٹیمبر جو ہے ریلیشنشپ ایریا میں یہ تاریخیں جو ہیں وہ تھوڑی سی کوزی کر رہی ہیں کیونکہ پیچھے جو فرکشن نظر آ رہی تھی تناؤ نظر آ رہا تھا تو آٹھ اور نو میں جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ تاریخیں تھوڑا سا وہاں پہ کوزی کرتی ہیں آپ کو ذرا ایز آؤٹ کریں گی انشاءاللہ تھوڑا سا آپ ایزی محسوس کرو گے اور آپ کو پارٹنرشپ ہینڈلنگ میں فسیلیٹیٹ کرتی رہی دو تاریخیں نظر آتی ہیں آگے چلتے ہیں ٹینٹھ اور الیونتھ اللہ کا شکر ہے کہ سکسٹ آف سپٹیمبر کے بعد سے ایک ستارے نے جو جگہ بدلی ہے لیوز فانینسز کے معاملے میں آپ پہ کرم نوازی کرتا رہے گا انشاءاللہ ایک ستارے نے جو جگہ بدلی ہے تو آپ کے مالی معاملات میں وہ گاہے پہ گاہے کرم نوازی کرتا رہے گا وہاں پہ ستارے کی صورتحال خاصی بہتر نظر آتی ہے اور جو ہے جی جمپ کا آپ لوگوں کو پتا چل جانا چاہیے تو میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ سکسٹ آف سپٹیمبر سے ایک ستارے نے جو لیوز قدم رکھا ہے انشاءاللہ فانینسز میں اس کی بلسنگز آپ کے اوپر رہیں گی لیکن 10 اور 11 سپٹیمبر فضول خرچی کر آکے جا سکتی ہیں یا کوئی اللہ نہ کرے خرچے کا بوجھ ڈال کے جا سکتی ہیں تو ان چیزوں میں ذرا سا ڈیفرنس ہو جاتا ہے کہ بوجھ ڈالیں گی یا خرچہ کرائیں گی مینج آپ کو کرنا ہے میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا تو یہاں پہ ذرا سا محتاط رہیے گا اب ہم آتے ہیں جو ہے ستاروں کی دوسری بڑے جو ستاروں کی کیا کہانی ہے ایک ستارہ آپ کے فانینسز والے ہاؤس میں آیا 24 آگرس کو دوسرے نے یہاں پہ قدم رکھا ہے 6 آف سپٹیمبر کو دونوں مل کے جو چیز اچھی کریں گے آپ کے فانینسز کو بہتر کریں گے انشاءاللہ آپ کے مالی معاملات کو بہتر کریں گے آپ کو بھی چاہیے کہ ایفٹ کریں یہ تو آسمانی کانسل کا مزاج میں آپ کو بتا رہی ہوں زمین پہ کیا کرنا ہے اس کی سٹریٹیجی آپ نے بنانی ہے لیوز تو جو فیصلے میجر کرنے ہیں پیسے کو رولنگ پہ ڈالنے کے اس وقت آپ کے لئے ستارہ موافق ہے اور آپ ایمپورٹنٹ ڈسیئنز جو ہیں وہ بالکل لینے کے کیپیبل ہیں آگے ہم چلتے ہیں جی 28 آگست کو جو ایک ستارہ نے جگہ بدلی تھی میں نے آپ کو لاسٹ ہورسکوپ میں بھی کہا تھا وہ آپ کے ریلیشنشپ کو بہتر کرے گا آپ کے سسرال کے ساتھ آپ کے خاندان کے ساتھ ان جگہوں پہ بہتر کرے گا آپ کے دفسری معاملات کو لیوز بہتر کرے گا اگر آپ نے کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنا ہے اس میں وہ بہتری کی انڈکیشن کرتا ہے وہاں پہ آپ کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہے وارننگ اس کی دو جگہوں پہ ہے آپ کے لیے ایک آپ کے ہوم لینڈ ہو گیا آپ کا آپ کے بہن بھائی ہو گئے آپ کے جو ہے ریلیشنشپ ہو گئے جو ہے بہن بھائیوں کے ساتھ پیرنس کے ساتھ آپ کا ہوم لینڈ آپ کی سوشل لائف والا جو ایریا ہے پلس آپ جو لوگ کاروبار میں ہیں جو لیوز جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ مت کیجئے گا کیونکہ اس وقت چیزیں سپیڈ اپ ہوں گی لیکن آپ نے سمجھ کے چلنا ہے ان کی سپیڈ سے آپ نے اپنے فیصلے نہیں کنیکٹڈ ہونے چاہیے کنڈشنل ہونے چاہیے آپ کو بہت سوش سمجھ کے چلنا ہے جلد بازی میں کوئی چیز آپ نے نہیں کرنی ہے تو وارننگ آپ کی ان ایریاز کے اندر سٹل آن چل رہی ہے باقی اپنی ہیلتھ کو بھی ایزی مت لیجئے اور پھر دوسرا آگیا آپ کا ریلیشنشپ ایریا اب وہ ستارہ جو تھوڑا پروٹیکٹ کر رہا تھا سکس سپٹیمبر کو اس نے وہ جگہ چھوڑ دیئے اب آپ کو پھر سے اپنی ازدواجی زندگی لیوز اپنی کاروباری زندگی میں دو مہینے اور ایفٹ کرنی ہے اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ بریک اپ جیسی تکلیف سے گزریں بریک اپ تو نہیں کرائے گا ستارہ کروا بھی سکتا ہے اس کو ہم انڈر ایسٹی میٹ نہیں کر سکتے لیکن ابھی ایک ستارہ جو تھوڑا پروٹیکٹ کرنے کے لیے آیا تھا بارہ اگست کو سکس کو سپٹیمبر کو وہاں سے اس ہفتے میں نکل جائے گا پھر آپ کو اپنے دماغ سے رشتے کو چلانا پڑے گا تو یہاں پہ باپ کی ہمیں کوشش جو ہے وہ دوبارہ سے ریکوائیٹ ہے تو جی یہ ہو گیا جو ہے یہ والا ایریا لیکن جو لیوز سٹوڈن سے اللہ کا شکر ہے گوٹ لک بھی رہے گی لیکن آپ کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت آپ جو ہے صرف قسمت پہ ریلائے کریں اور جو ہے محنت نہ کریں اسی طرح وہ لیوز جو کوئی امپورٹنٹ ویزا اپلائے کر رہے ہیں آپ کوشہ ضرور رہیے رستہ ڈھونٹے رہیے نویمبر ڈیسمبر میں وہ رستہ آپ کے سامنے کلائریٹی آ جائے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ لیوز نے بہت کچھ بھکتا ہے اگر میں لیوز کو پیچھے جا کے دیکھوں تو دو ہزار نو کے بعد سے این دو ہزار سترہ مطلب ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو نائن کے بعد سے اور ٹوئنٹی سیونٹین کے بعد سے زندگی کی رولر کوسٹر نے خاصی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ان کی میں کہہ دوں کہ تھوڑی انکائنڈ رہی ہیں ستارے لیکن ٹوئنٹی ایتھ ڈسیمبر کے بعد سے انشاءاللہ جو ان کی پوزیشن بدلے گی پھر آپ کا یہ شکواہ ختم ہوتا جائے گا وہاں سے آپ کی قسمت کا ٹیک آف اللہ کے حکم سے شروع ہو جائے گا قسمت کیسے نوازتی ہے یہ تو غیب کا علم ہے یہ مجھے تسلی ہے کہ وہاں سے آپ ایک سیف زون میں چلے جاؤ گے کیونکہ ٹوئنٹی سیونٹین کے بعد سے تو آپ نے بڑی رولر کوسٹر کو سفر کیا ہے اور دوستیاں آخری والی جو وارننگ ہے دوستیوں والا جو ہاؤس ہے اگر آپ نہیں چاہتے کہ دوستیاں گوائیں یا دوست چھوٹیں ہر قسم کی بحث آپ نے ممنوع کر دینی ہے اس وقت تعلقات ذرا سپیڈ اپ رہیں گے ملنا جلنا پڑے گا لیکن بحث تقرار کوئی ایسی چیز جو ایک دوسرے کے تعلقات میں تھندک پیدا کر دے ایسی ہر چیز کو آپ نے اس وقت اوائیڈ کرنا ہے یا اس کو مائنس کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں جی اگلے ہاؤس کے اوپر اگلا آ گیا آپ کا ستارہ ورگو یعنی کے برج سنبلہ اور زون بی کا سیکنڈ ستارہ جو ہے اور ورگوز یہ ہون وقت جو ہم نے آپ کے لئے بنایا ہے ففت آف سپٹیمبر سے اس کو سٹارٹ کر کے ہم اسے ختم کر رہے ہیں الیونت آف سپٹیمبر کے اوپر ففت سپٹیمبر سے بگننگ ہو رہی ہے اس کی تھرڈ فورت اور ففت سپٹیمبر جب میں نے لاسٹ وی کلوز کیا تھا تو میں نے کہا تھا کوشش کریں گھر والوں کے ساتھ وقت کو گزاریں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کا موڈ آف ہو یا کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کی کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کو آپس میں آپ لوگوں کے رفٹ ڈالے ایسی ہر چیز کو بھی آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اللہ کرے کہ آپ ایسا نہ ہی ہوا ہو اچھا سکسٹ اور سیونت سپٹیمبر آپ کی فیور میں ہیں آپ کی سپورٹ میں ہیں اور لف لائف میں یہ ڈیٹس اچھی ہیں بچوں کے ساتھ وقت سپینٹ کیجئے آپ کو اچھا لگے گا اور بچے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ فرشتے بھی ہوتے جو چھوٹے ہوتے ہیں تو جو ہے لف لائف میں ستارے کی پوزیشن ورگوز اچھی ہے ایٹھ اور نائیتھ سپٹیمبر ان دو ڈیٹس میں تھوڑا آپ کی صحت پہ مجھے بوجھ پڑتا ہوا نظر آتا ہے آپ کے ہیلتھ ایریا میں یا کام پہ کام کا لوڈ آپ کو پریشان کر سکتا ہے ان دو دنوں میں تو جوب پھر کلیگس دن آپ کی ہیلتھ سب سے پہلے ہیلتھ اور آخر میں اگر میں دیکھوں تو آپ کے ماں تحت ملازمین جس میں ہاؤس ہیلپ بھی میں شامل کروں گی تو اللہ نہ کرے کہ ایٹھ اور نائیتھ سپٹیمبر میں آپ کو کوئی ایسا لوڈ یا کوئی ایسی چیز جو ہے ان رشتوں سے آپ کو محسوس ہو اور آپ کے لیے وہ کچھ مزا نہ کرے تو یہاں پہ مجھے اس کو آپ کو تھوڑا سا سمجھانا ہے آگے ہم چلتے ہیں جی فانینسز میں یہ شکر ہے کہ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں آپ ہی پیسے رہے ہوں گے بچ نہیں رہے ہوں گے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آتے رہیں گے کوئی انہیریٹڈ پراپٹی سے بھی آپ کو ورگوز فائدہ مل سکتا ہے ٹوئنٹی ایٹھ آگست کو ایک ستارہ جو یہاں جس نے قدم رکھے ہیں وہ آپ کے فانینسز کو اور بھی بہتر کرتا ہوا نظر آتا ہے اور بھی اس میں بہتری کی معاملات انشاءاللہ بنیں گے تو دس سپٹیمبر تک جو میجر خرچے کرنے ہیں نہ کر لیجئے اس کے بعد میں آپ سے کہوں گی کہ اب ذرا لو پروفائل ہو جائیے جمع کرنے کی طرف آئیے اس کے بعد کوشش کیجئے کہ سپٹیمبر صرف گھر کے اندر گزاریے اللہ گھروں کے اندر بھی خیریت رہے گھر کے نہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جہاں پہ انسان پھر ذرا پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی جو یہ والا ٹائم ہے جو ورگوز سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ابھی بھی میں کہوں گی کہ تھوڑی آسانی تو پہلے سے ہوئی ہے لیکن مکمل ریلیف ابھی بھی نہیں ہے آسانی ہوئی ہے مکمل ریلیف ابھی بھی نہیں ہے تو ان کو ابھی بھی کوشش کرتے رہنا ہے اپنے مالی معاملات کو لے کے اور اگر باہر جانے کے اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس میں بالکل پریشان نہ ہو تھوڑی سی جو تاخیر ہے وہ آپ ہی کی فیور میں ہے ہم آپ کو جانے کا بھی گوہٹ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن اس وقت جو تاخیر ہے وہ آپ ہی کی فیور میں نظر آ رہی ہے آگے میں دیکھوں تو جی ٹوینٹی فرسٹ جو ہے اس کے بعد سے ٹوینٹی فرسٹ آگرس کے بعد سے جو ایک ٹائم ہے وہ آپ کو میں صرف جو ورگوز کاروبار کے اندر ہیں صرف ان کو ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ کوئی جلد بازی میں کوئی آپ نے کام نہیں کرنا یہ ضرور ہے کہ چیزوں کی سپیٹ پہلے سے بہتر ہو جائے گی آپ کے کیریئر ہاؤس کے اندر دماغ میں بھی روشنی نظر آتی ہے آپ کے اندر ایک confidence prevail کرتا وہاں ستارے کی positive radiation کی وجہ سے نظر آتا ہے ازدواجی زندگی social life کاروباری relations اس وقت آپ کی grip بہت strong ہوتی جائے گی اور کیونکہ دماغی طور پہ بھی آپ خاص سے positive ہوئے ہیں اسی کی وجہ سے آپ کو رشتے نبھانے میں بھی آسانی ہوگی گھر کی life میں بھی انشاءاللہ سکون آئے گا اور جو کاروباری relations ہیں ان میں بھی پہلے کی نسبت بہتری رہے گی warning جو ہے وہ ایک ایریا میں ابھی بھی چل رہی ہے آپ کے سسرالی رشتے داریاں ورگوز آپ کے خاندان کے جو رشتے ہوتے ہیں آپ کا لنہ حال آپ کا ددہ حال آپ کے siblings بھی ان کی tension یا ان کی پریشانی ابھی بھی on and off آپ کو پریشانی میں ڈال سکتی ہے اور اگر آپ نے اندرون ملک سفر کرنا ہے تو صدقہ دے کے کرنا ہے یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر بھی اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے صدقہ دیئے بغیر گھر سے نہیں نکلنا کچھ بھی صدقہ دے دیجئے اللہ پاک کو تو نیت کی منظوری ہے ان کو quantity نہیں چاہیے وہ تو بے نیاز ذات ہے وہ تو آپ کو نوازنے والی ہے ان کو آپ کے پیسوں سے غرص کوئی نہیں ہے صرف آپ کا وہ خوف کہ آپ اللہ کے خوف سے یا اللہ کے پیار میں کیا کرتے ہیں یہ وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ تو یہ خیال رکھئے گا تاکہ آپ ہر قسم کی جو ازمائشہ سے اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں جی اب ہے باری ستارہ لبرا یعنی کے برج میزان والوں کی اور لبرا یہ ہوم وک ہم نے بنایا آپ لوگوں کے لیے فیفت آف سپٹیمبر سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے ہم اسے ختم کر رہے ہیں الیونت آف سپٹیمبر پہ کالینڈر کے ایکارڈنگ لی لاسٹ ٹائم جب کلوزنگ کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا تھرڈ فورت اور فیفت کی تاریخوں میں اگر کہیں ٹریبل کرنا پڑتا ہے وہ کوئی بھی پرپس ہے آپ کا کوئی کام ہے یا آپ کو کسی رشتہ داریوں سے ملنے کی غرص سے جانا پڑتا ہے تو ستارہ آپ کی فیور میں ہے ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے ان تاریخوں میں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہاں پہ ستارہ ابھی بھی ان دنوں میں فیور میں اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو سکس سیونت کی جو دو تاریخیں ہیں اس میں گھر والوں کے ساتھ کسی تنازعہ میں فریق مت بنیے گا کسی بھی بحث کا حصہ مت بنیے گا تاکہ تعلقات جو ہیں وہ آپ کے بچے رہیں اس میں کوئی تلخی نہ آئے ایٹھ اور نائنھ جو سپٹیمبر کی تاریخیں ہیں ہوفیلی میں پیچھے سپٹیمبر ہی بولی ہوں آگست نہ بول دیو میں نے ایٹھ اور نائنھ کی جو تاریخیں ہیں یہ کوشش کیجئے یہ رومانس میں بھی اچھی تاریخیں ہیں جو پچھلے دنوں میں اگر کوئی سفوکیشن تھی لبرا کچھ کمی اس میں آ جائے گی اسی طرح دوستیوں والے ہاؤس میں بھی یہ تاریخیں جو ہیں وہ بہتر نظر آ رہی ہیں دوستیوں والے ہاؤس میں بھی وہاں پہ بھی ستارہ جو ہے وہ آپ کی فیور میں ہے پروٹیکٹڈ نظر آ رہا ہے اور جو ہے بچوں کے معاملات جو ہیں ان میں بھی پروٹیکٹڈ ہے رومانس ایریا میں بھی پروٹیکٹڈ ہے ٹین تھ اور الیون تھ ان دنوں میں لبرا احتیاط کرنی ہے کوئی موسمی وائرس آپ کو پریشان نہ کرے جوب کا لوڈ آپ کو پریشان نہ کرے جوب ایریا میں کسی کے رویے سے آپ کو کوئی پرابلم نہ آ جائے یا جو ہے جو ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے یا ملازمین کا سٹریس ہوتا ہے وہ آپ کو پریشان نہ کرے تو یہ ذرا سا یہاں پہ ستارہ ہمیں آپ کے لیے کہتا ہے کہ ہم آپ کو گائیڈ کر دیں کہ ان معاملات میں آپ کو کہیں نہ کہیں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے لیے آپ تیار رہیے گا اور پہلے سی اپنی پروٹیکشن کر لینی ہے ہیلتھ کا بھی خیال رکھئے گا جوب میں ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے کہ آپ کو اپنے بوسز کے آگے اکاؤنٹبل ہونا پڑے کسی بھی کلیک کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات کو خراب نہیں ہونے دینا یا جو ہے جو بھی آزمائش اللہ نہ کرے ہو سکتی ہے لیکن یہ وارک ایریا میں پریشانی یہ دو تاریخیں لا سکتی ہیں پھر جو ہے ریلیشنشپ ایریا میں اگر ایک ستارہ اپ اینڈ ڈاؤن کر رہا تھا آپ وہ جو لبرا ہے جو نئے ریلیشن بنانا چاہتے ہیں یعنی شادی کرنا چاہتے ہیں جو میرٹ ہیں یا جو بزنس پارٹنرشپ میں ہیں یا نئی بزنس ریلیشنز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ایسے لگ رہا ہوگا پچھلے دنوں میں جیسے چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں اگلے کا رویہ آپ کو ناگوار گزر رہا تھا تو یہ شکر ہے کہ ٹوینٹی ایٹھ آگست کے بعد سے ایک ستارہ یہاں پہ آیا جس نے تعلقات کو بہتر کرنے میں آپ کو فسیلیٹیٹ کرنا تھا آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرنا تھا ہوفیلی ایسا ہی ہوا ہو اس کے بعد آ کے چلتے ہیں فانینچل ایریا میں ہنگامی الٹ آن چل رہا ہے آپ کو بجٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو اپنا بجٹ بنانا پڑے گا کیونکہ ستارہ یہاں پہ رعایت نہیں ابھی بھی بردرہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹوینٹی سیکنڈ تک جو ہائپ تھی نیگٹیوٹی کی اب وہ ہائپ بریک ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی آپ فری زون میں یا سیف زون میں نہیں ہیں تو مجھے ابھی بھی آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ کو اپنی سٹیٹیجی کے ساتھ چلنا چاہیے آپ کو ابھی ہم آزاد نہیں کر سکتے آگے ہم چلتے ہیں جی ٹوینٹی فرسٹ آگست کے بعد سے ایک ستارہ جو آیا تھا جس نے جگہ بدلی تھی وہ جیمینائز سوری لبرا سٹوڈنس کو اس نے فیور کرنا تھا وہ لبرا جو اوور سیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کو فیور کرنا تھا وہ لبرا جو چاہتے ہیں کہ کسی کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام ایسے ہو جائے تو آسمانی ستارہ اکیس اگست یعنی ٹوینٹی فرسٹ آگست سے آپ کی فیور میں ہو گیا تھا ہوفلی زمینی اداروں نے بھی گوہیڈ دے دیا ہو اور اب تک آپ کا وہ کام ہو چکا ہو یا یہ ہونے ہی والا ہو اللہ کرے ایسا ہی ہو اور جو ہے آگے ہم چلتے ہیں تجھے دوستیوں والا ہاؤس اللہ کے فضل سے پورا آگست آپ کی فیور میں تھا ٹویفت آگست کے بعد سے نئے دوست بننے چاہیے تھے دوستوں کے ساتھ ایک اچھے ٹائم کی انڈکیشن نظر آتی تھی کوئی دنیاوی خواہش سرسے میں آپ کی پوری ہو سکتی تھی چھوٹے چھوٹی ڈیزائرز بھی انسان کو خوشیاں دیتی ہیں ہوفلی لبرا اس ستارے نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ایک مجھے خوشی ہے اس وقت ٹوینٹی فورت آگست کے بعد سے ایک ستارہ آپ کے لئے پوزیٹیو ہو گیا لبرا دوسرا ہو جائے گا سکسٹ آف سپٹیمبر سے تو منٹلی اس وقت آپ پوزیٹیو فیل کرو گے آپ کو ایک روشنیہ انشاءاللہ اپنے دماغ میں محسوس ہوں گی بہت عرصے کے بعد ایسی بات نظر آ رہی ہے اللہ کرے کہ اس کا پورا اثر جو پڑے گا آپ کی فیزیکل ہیلتھ پہلے سے بہتر ہوئے گی اللہ کے حکم سے اس سے آپ کے کام میں پراؤگرس آئے گی آپ کے رویے لوگوں کے ساتھ کلیگز ہو گئے ماں تحت سٹاف ہو گیا آپ کے جو ہائرڈ سٹاف ہوتا ہے آپ کی ہاؤس سیلپ ہوتی ہے تو ان چیزوں کو بھی ہانل کرنے میں یہ ستارے اس وقت آپ کی مدد کریں گے 28 فیبروری کے بعد سے جس ستارے میں جگہ بدلی تھی وہ تو میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ آپ کی ریلیشنشپ کو اس نے بہتر کرنا تھا اچھا بچوں کی معاملات اور لو لائف کے معاملات ابھی یہ ہفتہ تو بہتر ہے آپ کی مدد کر رہا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ جب تک اکٹوبر ختم نہیں ہو جاتا بچوں سے ریلیٹر جو بھی معاملات ہیں وہ بچے جو آپ کے پاس ہیں یا وہ بچے جو آپ دنیا میں لانا چاہتے ہیں ابھی آپ کو محتاط چلنا ہوگا جب تک اکٹوبر ختم نہیں ہو جاتا اسی طرح رومانس ایریا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹنرشپ چلے اور آگے چل کے اس کی بہتر سٹیٹیجی بنے تو تھوڑا سا دماغ سے چیزوں کو ڈیل کرنا ہوگا اس وقت دل سے فیصلے نہیں کرنے ہوگی ابھی ذرا چیزوں کو سلو چلنے دیجئے گا نویمبر میں آپ کے سامنے صورتحال کلیر ہو جائے گی کہ کیا یہ ریلیشنشپ آپ کو چلانی چاہیے یا اس کو یہیں گنڈ بائی بول دینا چاہیے اور انشاءاللہ بچوں کے معاملات جو اس وقت آپ محنت کرو گے ان کے لیے اس کا پوزیٹیو ریزلٹ آپ کو ملے گا جا کے نویمبر سے جی اب آتے ہیں زون سی کا آخری ستارہ سکورپیو یعنی کے برج اقرب اور شکر ہے مجھے اس کوپینز کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ فیفت سپٹیمبر سے لے کے الیونت سپٹیمبر تک آپ لوگ کمپلیٹ سیف زون میں ہیں تھرڈ فورت فیفت میں اللہ کرے کہیں سے پیسوں کی انکمنگ سے آپ کا موڈ اچھا ہوا ہو سیکسٹ اور سیونت سپٹیمبر میں اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے تو ستارہ آپ کو فسیلیٹیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ایٹھ اور نائنٹھ کی دو تاریخوں میں یہ ضرور ہے کہ اگر فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرتے ہیں سکوپینز تو کسی قسم کے تنازعے میں نہیں پڑنا یاد رکھئے ماں باپ بہن بھائی ان سے ریلیٹڈ پورا سپٹیمبر اور پورا اکٹوبر اگر آپ نہیں چاہتے کہ تعلقات بگڑیں تو محتاط رہیے گا یا ان کی پریشانی اگر آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا میرا رب نہ کرے کہ ایسا ہو ٹینٹھ اور الیونت سپٹیمبر کی تاریخیں بھی آپ کے لیے اچھی ہیں آپ کے لیے پوزیٹیف نظر آتی ہیں انشاءاللہ ٹینٹھ اور الیونت سپٹیمبر کی دونوں تاریخیں جو ہیں وہ آپ کی فیور میں ہیں آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات ہوں سکوپینز یا آپ کے رومانس سے ریلیٹڈ معاملات ہوں ٹینٹھ بھی سپورٹیو ہے الیونت سپٹیمبر بھی سپورٹیو ہے اب ہم چلتے ہیں آپ کے جوب ایریا کی طرف جوب ہاؤس میں ایک تو محتاط رہیے گا اگر آپ نے احتیاط نہ کی صحت کا خیال نہ رکھا سکوپینز تو ویٹ ایزیلی پوٹان کر جائیں گے لیکن اگر آپ نے پوزیٹیولی ایفٹ کی تو ایک اچھی صحت کے مالک آپ بن سکتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کا جوب ایریا آپ کا ہیلتھ ایریا بہتری کی طرف ہے اسی طرح نئی اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرتے رہیے اللہ پاک نے چاہا تو اس وقت جو بوئیں گے اس کا پھل آپ کو دو ہزار تئیس اچھا پھل دے گا یعنی کہ دو ہزار تئیس ہیلتھ ایریا وائز اور جوب ایریا وائز بڑا ہی فروٹ فول آ رہے تو اس وقت دونوں پہلوں پہ زندگی کے ان پہ محنت ضرور کیجئے گا اسی طرح کلیکس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیے پھر اپنے ہاؤس ہیلپ ہو گئی اپنا ہائٹ سٹاف ہو گیا ان کے ساتھ بھی ذرا شفقت والا ہاتھ رکھئے اب آتے ہیں سکاپینز آپ کے ریلیشنشپ ہاؤس کے اندر اس میں آپ کو ہمیں یہی الٹ دینا ہے جب ہم ٹورینز کو دے رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ جو ہے وہ کرو آپ کا ریلیشنشپ بریک ہو آپ کے ریلیشنشپ میں کوئی پرابلم آئے آپ کا جو ہے تو پھر بہت نبھانے کے لیے من تن مارنا پڑے گا اور اگر آپ نے بریک کرنا ہے تو اس سے آئیڈیل ٹائم نہیں مل سکتا چاہیے وہ بزنس ریلیشنشپ ہے یا نئی بزنس ریلیشنز آپ بنانا چاہتے ہیں بہت محنت ریکوائٹ ہے لائف ریلیشنشپ ہے یا نیا لائف ریلیشنشپ بنانا چاہتے ہیں دونوں کے لیے بھی آپ کو بہت محنت کرنی پڑی گی یاد رکھئے رشتوں کو کمانا پڑتا ہے وہ کماتے کیسے ہیں ان کو نبھانے کے بعد آپ انہیں کماتے ہیں تو یہ والا جو ٹائم ہے یہ ابھی آپ کا نبھانے کی ایفٹ کا ٹائم ہے پھل کھانے کا وقت بھی انشاءاللہ آئے گا اور اس کو پھر انجوائی بھی کرو گے اللہ کے حکم سے فانینسز میں جو ہمیں ستارے کی انٹیکیشن ہے پیسے جس سپیٹ سے آئیں گے اس سپیٹ سے جا بھی سکتے ہیں تو اس پہ ذرا سی آپ کو اپنی سٹیٹیجی پلان کرنی پڑے گی ذرا سی محنت کرنی پڑے گی ورنہ جس سپیٹ سے وہ پیسے آئے ہیں اس سپیٹ سے وہ پیسے نکل بھی سکتے ہیں آپ کے کیریئر ہاؤس سکاپینز شکر ہے وہ اچھا چل رہا ہے ٹویلت آف آگست کے بعد سے کچھ بہتری اس میں آپ نے محسوس کی ہوگی کچھ آپ کا دل سوشلائز کرنے کو بھی چاہا ہوگا کچھ پوزیٹیوٹی آپ کو محسوس ہوئی ہوگی ریگارڈنگ یو کریئر پھر دوستی والا ہاؤس ٹوینٹی فورت آگست سے پہلے ہی اچھا ہو گیا تھا پرانے دوستوں نئے دوستوں اس وقت آپ کے لئے کوزی کارنر بننا چاہیے سکس سپٹیمبر کے بعد سے یہ ہاؤس مزید بہتر ہو جائے گا بلکہ اس کوپینز جو کوئی دنیاوی خواہشات ہیں اس وقت ان کی کوشش ضرور کیجئے گا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت ان کا ریوارڈ نہ دیں جو بھی کوئی آپ کی دنیاوی خواہشات ہیں اس کا ریزلٹ آپ کو بہتر ملے گا کوشش کیجئے اوپر سے آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا ستارے کی برکتیں شامل ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی خواہشات دھوری رہ جائیں باقی یہ ہے کہ ٹوینٹی ایٹھ آگست کے بعد سے جو ایک ستارے نے جگہ بدلی ہے یہ آپ کو پوزیٹیو کرے گا آپ کے لئے پوزیٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں آپ کے دماغ میں روشنی پیدا کر رہے ہیں آپ کو ایک بہتر حالات کی طرف انشاءاللہ یہ ستارہ لے کے جا رہے ہیں تو شکر خدا کا سوائے ریلیشنشپ ایریا چاہے وہ ازدواجی ریلیشنشپ ہے یا بزنس ریلیشنشپ ہے یا آپ کے سوشل ریلیشنز ہیں نبھانے کے لیے دل سے نہیں دماغ سے کام لینا ہے تو دماغ کیونکہ مسلحتیں سکھا دیتا ہے اگر لگتا ہے کہ نہیں نبھانا تو اس سے بہترین ٹائم نہیں مل سکتا بریک کرنے کے لیے جان چھوڑا نہیں ہے تو چھوڑا لیجئے گا لیکن رشتے نبھانا ہی زندگی کا اصل حسن ہے اگر آپ انہیں توڑ چڑھانا چاہتے ہیں تو سر توڑ کوشش کرنی پڑے گی اسی نوٹ پہ ہم آپ سے رخصت چاہیں گے زون بی والوں سے لیکن ہمارے ساتھ ہی رہیے گا زون سی میں کیونکہ اتنا ڈیٹیلڈ ہورسکوپ ہوتا ہے کہ آئے اس میں مجھے غشی پڑھنی شروع ہو جاتی ہے ابھی ملتے ہیں انشاءاللہ زون سی میں چھوٹی سی بریک کے بعد تائنک یو ملتے ہیں